تاکہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے بڑا کام کھول دیا جائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے جو چھوٹا کام ہو اس کو چیک کیا جائے چلو بسم اللہ پڑھو سٹارٹ کرو اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے یو ڈی نسان پی کے ڈی چار سو گیارہ پہلے اس کا کیبن اٹھا لیتے ہیں تو چلتے ہیں انجن کی طرف جو کہ اس کا انجن ہے ایف ای سکس تو کوئی بھی انجن ہو اس میں اس طرح مسئلہ ہو سکتا ہے جس طرح کے اس میں مسئلہ ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے سکس سلنڈر انجن ہے تو اس کو سٹارٹ کروا کے آپ کو چیک کرواتے ہیں اس میں جو ہے آواز آرہی ہے آواز کس طرح سے آرہی ہے چھک چھک کی آواز آرہی ہے اور انٹیک کی طرف سے زیادہ آواز آرہی ہے بعد کس طرف سے زیادہ آواز آرہی ہے کو پتا ہے موسیقی موسیقی تھوڑا ایکسلنٹر دیو 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 آواز کا تو کنفرم ہو چکا ہے کس وجہ سے آواز آ رہی ہے تو اور بھی بہتر چیک کرنے کے لئے ہم نے کھول دیا ہے انٹیک کا پائپ تو ابھی کرتے ہیں دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں چیک جس طرح سے میں نے آپ کو اور بھی بہتر چیک کروا دیا ہے انٹیک کا پائپ کھول کے یہ جو آواز آ رہی ہے یہ وال لیک ہو چکا ہے وال کون سا لیک ہو گیا ہے انٹیک کا وال لیک ہو گیا ہے اگر یہ اگزاسٹ کا وال ہوتا تو یہ سلنسر کی طرف سے بھی آواز آنی تھی تو یہ جو ہے وال کس وجہ سے لیک ہو چکا ہے وہ تو اور بھی بہتر ہم چیک کرنے والے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے بڑا کام کھول دیا جائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے جو چھوٹا کام ہو اس کو چیک کیا جائے آگے جو ہے پھر پروپر ہم چیک کرتے ہیں تو فیلحال کے لیے ہم نے دیکھنے ہیں جو اس کے روکر ہیں یہ صحیح ورکنگ کر رہے ہیں اس کے جو وال ہیں وہ اچھے سے صحیح دب رہے ہیں ان کی ورکنگ ٹھیک ہے تو کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں چیک پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مسئلہ کیا نکلتا ہے موسیقی چیک ہم نے کر لیا ہے ورکنگ ان کی بلکل ٹھیک تھی ہو سکتا تھا کہ اس کا کیم گیٹ جام ہوتا جا پھر وال جام ہو جاتا تو اس کی وجہ سے بھی وال لیکج ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کے ٹیپٹ چیک کیے ہیں ٹیپٹ بھی بلکل ٹھیک تھے نہ ہی ڈھیلے تھے نہ ہی ٹیٹ تھے ابھی ہم نے کھولنا ہے اس کا ہیڈ کیونکہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ ہیڈ کے اندر ہے ہیڈ کے نیچے ہے مطلب اس کی وال سیٹ بھی لیک ہو سکتی ہے اور نیچے سے وال بھی خراب ہو سکتا ہے یہ ہیڈ کھولنے کے بعد پرفیکٹ آپ کے سامنے آ جائے گا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور چینل پر نیو ہیں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا سسکرائب بھی کر دینا بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈے کی اپ ڈیٹ مل سکے اور اس کے بارے میں کمنٹس اچھا سا آپ نے کر دینا ہے ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور دیکھنا ہے بارے میں کچھ کر سانے تاکہ الحمدللہ ہیڈ اس کا کھول دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں وال کون سا لیکیج ہو چکا ہے تو یہ ہے اس کا چھے نمبر چھے نمبر وال دونوں ہی ٹھیک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پانچ نمبر پانچ نمبر ہی ٹھیک ہیں وال اور اس کے بعد جو ہے چار نمبر چار نمبر بھی وال ٹھیک لگ رہے ہیں اور اس کے بعد تین نمبر دین نمبر بھی وال ٹھیک لگ رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں دو نمبر دو نمبر کا وال آپ انٹیک کا دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو واضح ہال نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ایک نمبر دیکھیں تو ایک نمبر ٹھیک ہے بلکل اور اس وال کو نکال لیتے ہیں نکال کے چیک کرتے ہیں اس کی وجہ کیا بنی ہے کیونکہ اہم ہے وہ بھی دیکھنا اور وال کا لاک اور سپرنگ نکال دیا گیا ہے دوسری طرف سے میں آپ کو دکھاتا ہوں وال کی کنڈیشن کس طرح سے ہے یہ دیکھیں وال کو نکال لیتے ہیں بہر اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وال جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اور اس طرف سے آپ دیکھیں یہ زنگ لگا ہوا ہے زنگ لگنے کی وجہ سے وال جو ہے وہ گل چکا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں سیٹ کی طرف سے سیٹ بھی اس وجہ سے خراب ہوئی ہے کیونکہ وال اس کا خراب ہوا ہے اور ہوا جو ہے یہاں سے کراس ہوتی رہی ہے اس وجہ سے تو ہیڈ اس کا مکمل کھول لیتے ہیں پھر اس کی دیکھتے ہیں کہ اس میں جو زنگ لگا ہے اس کی وجہ کیا ہو چکی ہے تو ہیڈ کو ہم نے کھول دیا ہے انٹیک اور اگزوسٹ تو وال اس کے سارے ہی ہم نے نکالنے ہیں ہیڈ کے سارے ہی وال نکال کے ہیڈ کو ہم نے چیک کروانا ہے کھرا دیا کے پاس لے کر جانا ہے ہیڈ کو ہم نے کھرا دیا سے چیک کروا لیا تھا اس میں جو ہے پریشر دے کر چیک کیا گیا تھا ہیڈ کو تو ہیڈ کا جو مسئلہ نکلا ہے جو انٹیک کا وال ہے اندر کی طرف سے ہیڈ لیکیج نکلا ہے ہیڈ اندر کی طرف سے لیک ہو رہا تھا اس وجہ سے تو ہیڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ پہلے بھی رپیر کیا گیا تھا اس لیے کرتے ہیں کہ ہیڈ کے اندر کی طرف سے جہاں پہ انٹیک کا وال لگتا ہے یہاں پہ کریک ہو جاتا ہے جب کریک ہو جاتا ہے اس کو رپیر کیا جاتا ہے تو پہلے بھی رپیر کیا گیا تھا تو دوبارہ سے وال لیک ہو چکا ہے مطلب یہ ہے کہ پانی لیک ہوا تھا ہیڈ کی طرف سے جب پانی لیک ہوا تھا تو اس نے زنگ لگایا ہے وال کو تو وال جو ہے کمزور ہو چکا تھا وال کمزور ہونے کی وجہ سے وال جو ہے کٹ چکا تھا تو اس وجہ سے وال لیک ہو گیا تھا انٹیک والا تو ابھی جو ہے ہیڈ ہم دوسرا لے کے آ چکے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا ہیڈ جو کہ نیو لے کے آ چکے ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہیڈ کی کنڈیشن کس طریقے سے ہے وہ چائنہ کے نام سے مشہور ہے چائنہ کے ہے اوکے جب پانی تو بہت زیادہ مہنگا ہے اس وجہ سے تو اسی لیے چائنہ کا جو ہیڈ ہے وہ ڈالا ہے جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ چلے تو چاند تک نہ چلے تو زمین پر مشکل ہے باکہ اللہ خیر کرے تو ہیڈ یہ ڈال رہے ہیں زیادہ تر چائنہ کے چل رہے ہیں باکہ اللہ خیر کرے اگر جس نے ڈالا ہو چائنہ کے ہیڈ تو آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کس طرح سے ہے یہ دوسری سیٹ مکمل فٹنگ مکمل فٹنگ مکمل فٹنگ مکمل فٹنگ مکمل فٹنگ مکمل فٹنگ پہترہ مکمل فٹنگ مکمل فٹنگ مکمل فٹنگ پانی ڈال لیتے ہیں چلو سٹارٹ کرو چلو بسم اللہ پڑھو سٹارٹ کرو بسم اللہ رحمہ الرحیم پانی ڈال لیتے ہیں چلو بسم اللہ پڑھا تو الحمدللہ کام مکمل ہو چکا ہے اور بارش بھی شروع ہے تو کرتے ہیں سٹارٹ سٹارٹ سٹارٹ